محبت میں محبوب پر جنات مسلط کر کے اسے اپنا بنانا محبوب کو حاضر کرنا اپنے پاس اسے اپنے پاس بلانا جنات کے ذریعے سے جو اس کے دل و دماغ پر قابض ہو جائے ہیں تو اس کے لیے یہ تعویز یہ جو عمل ہے یہ سو فصد مجرب اور چلنے والا عمل جو لوگ کرنا چاہتے ہیں وہ اس کا صحیح طریقہ اور عمل جو ہے مکمل تفصیل کے ساتھ ہم سے لے سکتے ہیں ہر ویڈیو میں جو ہے وہ مکمل عمل تفصیلی نہیں دکھایا جا سکتا یہ تعویز جو ہے اس کو آپ نے مطلوب کے پہنے ہوئے میلے کپڑے کے اوپر لکھیں گے سیاہی سے اس کے بعد آپ نے لیمو پر جو ہے وہ عمل پڑھ کے جس کے آپ عامل ہوں گے وہ آپ نے پڑھ کر سویوں پر دم کر کے لگاتے جانا ہے تاکہ جو ہے وہ عمل اس کا اثر جو ہے وہ مطلوب پر ہو یاد رہے اگر آپ عملیات و تعویزات کی شرائط و قوانین سے واقف نہیں ہے کہ آپ کو نہیں ملوم کس عمل کس ساتھ میں کس دن لکھنا ہے کس ساتھ میں لکھنا ہے بہورات کون سے ہیں عمل کی زکاة کیا ہے عمل کیسے ادا ہوگا تو آپ اس عمل سے دور رہیں اس کے بعد آپ نے جو ہے مطلوب کی تصویر لینی ہے نقش لینا ہے اور اس کے اوپر پتلا رکھ کے لیمو رکھ کے جس پہ آپ نے پڑھائی کر کے دھم کر کے سویاں لگائی تھی اس کو جو ہے وہ اچھی طرح سے باندھنا ہے یاد رہے یہ بات کہ آپ نے کوئی بھی عمل یا تعویز جب تک اس کی شرائط و قوانین آپ کو معلوم نہیں ہے آپ نے خود سے گھر بیٹھے ہوئے نہیں کرنا ہے اگر ویڈیو میں ہم جو عمل دیتے ہیں یا بتاتے ہیں اس کا مختصر طریقہ بتایا جاتا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ یہ کیسے ہوتا ہے اب ہر ویڈیو میں ہم عمل کی شرائط و قوانین مکمل نہیں بتا سکتے وہ آپ کو ہماری دوسری ویڈیوز میں مل جائیں گے اب اس عمل میں جو ہے وہ آگے آپ نے جب اس کو اچھی طرح سے یہ باندھ دینا ہے تو آپ نے یاد رہے بخورات جلتے ہوں جو عملیات کی ضرورت ہوتی ہے اس کے بعد آپ جس عمل کے عامل ہیں اس عمل کو آپ پھر سے پڑھیں گے اور دھم کریں گے اس ساتھ آپ نے جو ہے وہ کالی مرچ یا کوئی ایسی چیز یا بخور جو جلتے ہوئی آگ میں ڈالتے جانا ہے اور یہ تصور یکسوئی ارتقاض توجہ اجازت عامل ہونا زکاة محبت کی ساتھ یہ ملیات و تعویزات کی شرائط و قوانین ہوتی ہیں